بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک گروپ ایک طرح سے بند رہا تھا تو اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودری سرور صاحب کا تو یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے اور شادرہ سے لگ رہا ہے کہ نون لی کی ٹکٹ پہ بھی وہ الیکشن لڑیں گے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن حیران کن طور پر جہانگیر ترین کے حوالے سے بلکل ہی مختلف خبریں آ رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ حال ہی میں علیم خان نے کیا کیا علیم خان صاحب نے بقاعدہ میڈیا میں بیان جاری کیا کہ جی عمران خان صاحب کو میں مناظرہ کا چیلنج دیتا ہوں کہ جو مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اور ریکارڈ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے بڑھ بڑھ جلسوں کے تو ریکارڈ وہ بنا ہی رہے ہیں لیکن پاڈکاسٹ ایک نیا انداز سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنایا اور اس میں بھی ریکارڈ بن گیا اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی پاڈکاسٹ نہیں دیکھا گیا سنا گیا جتنا یہ دیکھا گیا تو عمران خان صاحب کا پہلا انٹرویو تھا پاڈکاسٹ پر اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو کسی اس لیول کے سیاسی رانوما کا بھی پہلا انٹرویو تھا اور اسی نے ریکارڈ بنا دیا یہی ہم نے سپیس میں دیکھا تھا اٹپورٹر پر تو اس میں انہوں نے یہ پاڈکاسٹ انٹرویو میں عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ اس طرح سے ڈیٹیل میں بات کی جہانگیر ترین اور عبداللیم خان صاحب کے حوالے سے اور آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ماضی میں عمران خان صاحب بارہا یہ کہتے رہے کہ جی میں جتنا جہانگیر ترین کو جانتا ہوں وہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گا کچھ کر لیں آپ اچھا یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ جب شدید ناراضگی ہو چکی تھی اور معاملات بڑے خراب تھے اس وقت وہ کہہ رہے تھے یعنی عدم اعتماد کی تحریک کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گا ان کے ساتھ نہیں جائے گا یہ بات عمران خان صاحب کرتے رہے کانفیڈنس تھا لیکن اب ظاہر ہے معاملات دوسری طرح چلے گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لوگ چھبیس سال کی ہماری تحریک انصاف کی تحریک ہے اور تقریباً کوئی دوزار گیارہ کے بعد یہ لوگ آئے اور اب اگر تو نظریہ وہ تھا کہ رول آف لاؤ کا اور صاف شفاف طریقے سے سیاست چلانے کا تو پھر تو ٹھیک ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھی آئے گا میں اسے کہوں گا کہ حلفیہ کہو گے لکھ کر دو کہ تم کاروبار چلانے کے لیے نہیں پھر حکومت میں آ کر استعمال کرنا چاہو گے حکومت کے اداروں کو اور پارٹی کو تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی عبداللیم خان جو ہیں وہ کچھ تین سو اکڑ زمین تھی جو وہ ریگولرائز کروانا چاہتے تھے اور وہ معاملہ وہاں سے خراب ہوا اور جہنگری ترین کا جو شگر سکرنل سارا سامنے آیا اس میں پھر معاملات خراب ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ سارے دوسری طرف جانے لگ گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اگر آپ کا نظریہ تھا یہ کہ جی جس نظریہ سے تحریک انصاف بنی تھی کہ رول آف اللہ ہونا چاہیے کرپشن نہیں ہونی چاہیے اقربہ پروری نہیں ہونی چاہیے یہ سب کچھ تو پھر آپ کمس کم ان چوروں کے ساتھ چاکے نہ بیٹھتے آپ کی نرازگی تھی کوئی بھی بات ہوئی جو بھی تھا تو ٹھیک ہے آپ اصولی اگر سیاست کے لیے آئے تھے تو پھر آپ چلے اگر آپ کے کوئی خدشات بھی تھے کوئی آپ کے تحفظات بھی تھے نرازگی ہوگی کسی بھی بات پر تو یہ تو نہیں تھا کہ جن کے خلاف آپ نے خود بھی سٹرگل کی اتنے سال آٹھ دس سال آپ لگے رہے اور اب انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ جایا جن کو خود چور ڈاکو کہا گیا جہنگیر ترین عبداللیم خان کی طرف سے آج وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں مسلم نگنون کے ترجمان جناب وہ ان دونوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیلینی کے خلافے ٹی ایمز اور یہ سب کچھ کہا جاتا تھا تو عمران خان صاحب نے دے گا کہ یہ پھر کبھی ادھر نہ جاتا ہے یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا یہ چور ڈاکوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں یہ کیا کر دیا انہوں نے اب میں نے جس طرح ارس کیا کہ عبداللیم خان اس پر شریعت غصے میں آئے مناظر کا چیلنج دے دیا جوابی الزامات عمران خان پر لگا دیئے لیکن جہنگیر ترین پر اسرار طور پر خاموش ہیں حیران کو ان طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کا کہہ دیا ہے کوئی اس طرح عبداللیم خان جیسا بیان نہیں انہوں نے دیا اچھا یہی نہیں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ جی حمزہ شہباز میرے گھر آئے اور کوئی بھی میرے گھر آتا ہے یعنی میری خیریت معلوم کرنے کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں وزن ان کا کافی کم لگ رہا تھا تو اب کہا جاتا ہے کافی بہتر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے جانگری طریق صاحب کو تو اب ان کا ایک گروپ تو ہے مضبوط گروپ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حمزہ شہباز میرے گھار آئے تو کوئی بھی میرے گھار آئے میں اس کو منع تو نہیں کر سکتا اب یہ سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں آپ جیسے وہ کوئی بڑی خوشی سے یا بڑا نہیں انہوں نے کوئی بڑا تہیہ یا فیصلہ یا بس وہ نہیں کوئی لائن نہیں کوئی لکیر نہیں کھچ گئی اور جو گروپ ہے اس کے حوالے سے خبریں چل گئیں کہ جی سخت جواب دینا چاہیے جس نے عبدالعلمی خان آئے ہیں ہمیں بھی سخت جواب دینا چاہیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جھانگری طریق نے کہا ہے کہ جی سوچ سمجھ کر اور خاموشی اختیار کرنے کا کہا ہے میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آگر آپ دیکھیں تو جھانگری طریق کے بیٹے علی طریق وہ اس گرم جوشی سے نہیں ملے حمزہ شہباز سے تو وہ سپیس میں بھی آئے تھے جب منان خان صاحب نے انٹرویو دیا ٹوٹر پر تو وہاں پر بھی وہ موجود تھے اور اس کی بھی بڑی خبر بنی تو نوجوان ہیں کرکٹ کے بھی بہت زیادہ شوقین ہیں ملتان سلطانز کے ٹیم کے مالک ہیں تو لگتا ہی ہے کہ وہ بھی شاید چونکہ زیادہ تر نوجوان نظر آتے ہیں طریق انصاف کی طرف تو وہ بھی فیوچر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جہنگیر ترین بھی سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب مقبول ہو رہے ہیں مزید مقبول ہو رہے ہیں اب وہ پھر مہم چلا رہے ہیں رکم سازی کی رکنیت کی اور اس میں لگتا ہے کہ بڑا گرم جو شکروش نظر آئے گا نوجوانوں میں دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے کہ گرفتاریاں تک دے رہے ہیں ابھی ایک نوجوان کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے اس نے کوئی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی پوسٹ یا کچھ اس طرح سے کی تھی کوئی ویڈیو بنا دی یا کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کچھ اس طرح سے تو اب آپ دیکھیں چلیں یہ اب الزام ان پر ہے تو اب کیا یہ صرف مریم صاحبہ کے لیے سہولت ہے کہ اور بھی دوسرے جو مخالفین ہیں حکومت کے ان کے حوالے سے کوئی پوسٹ بنایا گا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا تو خیر تو بات یہ ہے کہ جہنگیری ترین شاید یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان تو مقبول ہو رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو پرفارمنس نظر آ رہی ہے وہ ہر روز بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے سٹاک ایکشنج آپ دیکھیں کریش کر گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا بار بار آپ کو بتا رہا تھا لیکن نہیں وہ مفتح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے انہوں نے تو بڑا جناب دیکھیں سٹاک چنج یہ جانے لگ گئی ہے تباہی پھیر دیا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ایک مہینے میں اتنی بری پرفارمنس نہیں تھی اتنی مہنگائی ڈالر اوپر اس اوپر جا رہا ہے سب جھوٹ بولتے رہے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو جھنگری طریق صاحب بھی شاید یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور اب دیکھیں کہ اب بہران پر بہران ہے شگر انڈسٹریز انہوں کا تعلق ہے ادھر بھی کچھ بہران کی کیفیت نظر آ رہی ہے کیونکہ شہباز صریف صاحب پریشانی میں یہ کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے یہ کر دیں گے کہ قیمتیں کچھ تو کنٹرول رہیں تو اب وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیاٹے کا بہران بھی آ رہا ہے تو پرفارمنس تو بہت بری ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ تو بدنام ہوتی چلی جا رہی ہے تو شاید وہ اس سے دور رہنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے واپسی کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں کرنا چاہ رہے یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے بہت واضح نظر آ رہا ہے اگرچہ انہی کی گروپ میں راجہ ریاض آتے ہیں لیکن اب تو کافی حد تک پیپلز پارٹی اور نونلی کو پیارے ہو چکے ہیں جہنگیر ترین گروپ سے الگ جا چکے ہیں انہوں نے تو یہ تک ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان کہتا تھا لوٹے انہوں نے خود لکھ دیا نہیں مان لیا کہ لوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ لوٹوں کی شادی میں کوئی نہیں آئے گا میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے دیکھیں جی اس میں آ رہے ہیں اور میں حیران تھا کہ اس پر جس طرح کے کمنٹس دیے جا رہے ہیں کچھ سافنگی طرف سے بڑے بڑے سافنگی طرف سے دیکھیں نا لوٹے کے اس کے بیٹے کی شادی میں آ گیا مطلب یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اخلاقی میار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے مراد یہ نہیں تھی کہ بھائی ہاں کہ کوئی شادی میں بنی جائے گا ایک سوشل بائک آٹ کی ہمارے ہاں ایک کرائٹیریہ تو بننا چاہیے کہ اخلاقی جس پستی میں ہم گر گئے ہیں ہمیں اس کو تو کچھ بہتر کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ کوئی بھی شخص منعرف ہو جائے وعدہ خلافی کرے دگا کرے فراڈ کرے مطلب کوئی نہیں جی یہ ہمارے ہاں چلتا ہے تو معاشر کوئی اس پر اٹھنا چاہیے تو خیر یہ تو معاملہ ہے جی جھانگیری ترین صاحب کو انہوں کو بتا دیا کہ بڑی کلیر انڈیکیشن ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی واپسی کا راستہ بند نہیں کر رہے باقی چوندی سرور صاحب کا جو کردار رہا وہ سامنے آ گیا اب آپ دیکھ لیں ان کی جگہ جناب جس طرح عمر صرف راز چیما صاحب آئے ہیں وہ کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں تو سوچیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے ان کو لگایا ہوتا تو کیا حالات ہوتے ہیں تو بہرحال اسی طرح صدر مملکت عارف رولی صاحب جس طرح کردار نبھا رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو اب عبدالعیم خان اور چودی سرور کا تو لگتا ہے کہ معاملہ بلکل ہی اور ہو گئے لیکن جہنگیر ترین صاحب نے کوئی جملہ تک نہیں کہا تو واپسی کا راستہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اتنی سیاست میں گرمہ گرمی ہے اتنی شدید یعنی ملکو کلیر لائنز اور سخت لائنز کٹ چکی ہیں اور تب آپ دیکھیں ایم کی ایم کی بھی پھڑا ہو گیا ہے تحریک انصاف سے بڑی شدید رد عمل ایک دوسرے کے خلاف کہ جی گورنر جو بھارت کو لکھ چکی کہ جی ماری مدد کو آؤ یہ سب باتیں پہلے نہیں یاد تھا تو اب تو شہباز شریف تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم آئندہ الیکشن اسی یہ جو ہم نے کوالیشن بنائی ہے اسی کے ساتھ یعنی یہ پورا ایک الائنز کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی سب مل گئے ہیں ملاحفظ نمان تو اب یہ ایک ہو کر تحریک انصاف کے لاب لڑنا چاہتے ہیں یہاں تک نوبت آگئے اتنی زیادہ ڈیویجن ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ یہ حکومت کمزور ہو گئی ہے تو جہانگیر ترین صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ کر فیصلہ کریں واپسی کے راستے بند نہ کریں جو ماضی میں ہوا ٹھیک ہے جیسے بھی ہے لیکن وہ لگتا ہے کہ لوگوں سے فیڈ بیک لے رہے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان صاحب اتنے پپلر ہو رہے ہیں اتنے پپلر ہو رہے ہیں کہ وہ سب کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں اللہ حافظ